اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میچ چینل ستارہ پیشنس کے آر ویورز آج آپ کے لئے پرس کی سٹیچنگ لے کر آئے ہیں تو اس کے لئے دیکھیں یہ میں نے کپڑا لیا ہے اس کی ٹوٹل چوڑائی ہے چودہ انچ اور اس کی ٹوٹل لمبائی ہے سترہ انچ اس کے بعد یہ میں نے پلین کپڑا لیا ہے اس کی چوڑائی میں نے چودہ انچ رکھی ہے اور لمبائی میں نے اس کی انیس انچ رکھی ہے وہ پھر سلائی وغیرہ لگانے کے بعد کٹنگ ہو جائے گا تو اس طرح سے دیکھیں یہ دو پیس ہیں اس کو میں یہاں سے کٹ کر لیتا ہوں ایک پیس ویورز میں نے سائٹ پہ رکھ دیا ہے اس کے بعد دیکھیں ہم اس پیس کو اس کے ساتھ جوائنٹ کریں گے یہاں پر اس کو ہم بلکل سیدھا رکھ کے جوڑ لیں گے چاروں سائٹ سے پہلے سلائی لگا لیں گے اس کے اوپر اچھی طرح سے اس کو سیٹ کر کے اس کے چاروں سائٹ سے سلائی لگا لیں تو یہ سلائی میں نے دیکھیں کمپلیٹ کر لی ہے اس کے بعد یہ میں نے فوم لیا ہے یہ آپ کو بزار سے پاؤچ فوم کے نام سے مل جائے گا اس کو اس طرح سے رکھیں گے اور اس کے نیچے آپ جو ہم نے کپڑا رکھا تھا سائٹ میں وہ ہم اس کے نیچے رکھ دیں گے تاکہ یہ فوم ہمارا اس کے اندر چھوک جائے بلکل اس کے نیچے سے کپڑا رکھیں پہلے تو یہ میں سیٹ کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں میں نے سیٹنگ کر لی ہے ابھی ہم اس کو چاروں سائٹ سے سلائی لگا لیں گے اس سے ہمارا فوم بھی کبر ہوگا اور جو نیچے کپڑا ہے وہ بھی کبر ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہ میں نے چاروں سائٹ سے سلائی لگا جو اضافی تھا وہ میں نے کٹ کر دیا ہے ابھی اس کی لمبائی دیکھیں ساڑھے تیرہ ہو گئی ہے ہم نے چودہ رکھی تھی ساڑھے تیرہ ہو گئی ہے یہ دیکھیں ابھی ہم ساڑھے تیرہ پہ یہاں پر نشان لگا رہے ہیں اسی طرح ہماری جو کٹنگ میں جاتا رہے گا وہ ہمارا چھوٹا ہوتا رہے گا آپ پریشان مت ہوئیے گا کہ اتنا بڑا سائز ہم رکھ رہے ہیں اس کے بعد ویورس یہ دیکھیں ایک لیس میں نے لی ہے یہ لیس آپ نے نشان کے برابر سے لگا دینی ہے اس طرح سے اس کے دونوں سائیڈوں پر ہم سلائی لگائیں گے اس کے ساتھ ہم اپنی لیس کو اٹیش کریں گے تو یہ دیکھیں یہ ابھی ہمارا لوک آ گیا ہے ایک سائیڈ ہماری آ جائے گی دوسری سائیڈ وہ آ جائے گی اس کے بعد ویورس یہ ہم نے دیکھیں دھائی انچ چوڑی پٹی لی ہے اس کی ہم بنائیں گے آدھا انچ چوڑی دوری تقریباً آدھا انچ چوڑی اس کی دوری ہو تو یہ میں آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح سے سمجھ آ سکے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی لیٹس ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے یہ دیکھیں ویورس اس کے اندر جو فالتو ہے ہمارا کپڑا ہم اس کو کٹ کریں گے تو یہ کٹ کرنے کے بعد ایک سوئی میں نے لی ہے سوان اس سے ہم اس ٹوری کو پلٹی کر لیں گے تو یہ بھی میں آپ کو دکھا دے رہا ہوں یہ دیکھیں اس کے اندر سے سارا گزار لیں اس کے بعد اس کو آپ کہیں پھسا دیں اور پھر اس کو اس طرح سے کھیچیں گے نیچے کی طرف تو یہ ہماری نکلنا شروع جائے گی یہ دیکھیں تو یہ ہماری پٹی بن گئی یہ آدھے انچ کی یہ ایک میں نے پائپ لیا ہے یہ آپ کو بزار سے گریپ پائپ کے نام سے مل جائے گا یہ دیکھیں اس کی ویورز ٹوٹل لمبائی ہم نے لی ہے ساڑھے اٹھارہ انچ اس کو ہم بیچ میں سے دو کر لیں گے اس طرح سے یہاں سے ہم کٹ کے اس کو دو کر لیں گے اس کے بعد یہ جو ہم نے دوری بنائی ہے اس کے اندر ہم اس پائپ کو ڈال دیں گے اس کو اندر ڈال کے اس کو جلدی سے میں سیٹ کر لیتا ہوں ویورز یہ دیکھیں تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہے ڈالنے میں لیکن یہ چلا جائے گا آرام سے آپ اس کو آرام سے ڈال سکتے ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں تو یہ دونوں پائپ میں نے اس کے اندر ڈال دیں ہیں اور تھوڑا پلین کا پڑا بار چھوڑ دیا ہے ڈوری کا پلین ابھی ہم نے اس کو اوپر والی کڑائی کے حساب سے اس کے اندر نشان لگا لی ہیں تقریباً گیارہ انچ پہ ٹوٹل یہ آرہا ہے اس کے ہاف کریں گے ہاف ہوں گے ساڑھے پانچ تو پہلے ہم لگائیں گے ساڑھے پانچ انچ پہ نشان اس کے بعد بیورز ہم دو دو انچ پہ نشان لگا لیں گے دو انچ اس طرف اور دو انچ اس طرف ابھی آپ نے اس کو اس طرح سے رکھنا ہے اور اس کو سلائی لگا لینا ہے اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہمارا ہینڈ میں پکڑنے والا بن جائے گا یہ دونوں سائیڈوں پہ لگا لیا میں نے ابھی آپ نے ہاف پیر مشین کے اندر لگا لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ایک سیٹ سے موڑ لینا ہے تھوڑا سا ایسے موڑ کے ہم ایسے کڑائی کے بلکل برابر سے رکھیں گے اور ہاف پیر سے اس کے اندر سلائی لگائیں گے کیونکہ فل پیر ہم اس کے اندر چلائیں گے تو اس سے ہماری کڑائی کے نگ وغیرہ ٹوٹیں گے خراب ہوں گے تو ہاف پیر سے ہم لگائیں گے تو بلکل برابر سے یہ لگ جائے گی پٹی آپ کو ہماری بنائی گئی ویڈیو کیسی لگتی ہیں کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کرا کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرا کریں اس سے ہماری حوصلہ بزائی ہوتی ہے یہ دیکھیں ویورس یہ اس طرح سے ہماری پٹی اندر کی طرف چلی گئی اور یہ یہاں سے بلکل فنیشنگ میں دیکھیں نظر آ رہا ہے ابھی اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو دیکھیں ایسے فولڈ کر کے یہاں پر ہم ترپائی کریں گے دوسری سیٹ پر بھی لگا لیں اور یہ دیکھیں یہ ترپائی میں نے تقریباً کر لی ہے تھوڑی سی آپ کو دکھا دے رہا ہوں اس طرح سے ہم اس کو کور کر لیں گے ترپائی کے ساتھ یہاں پر تھوڑا پکا کر دیں یہ دیکھیں ہینڈ اس کے اندر لگ چکے ہیں اس کے بعد آپ نے اس طرح اس کو ملا کر رکھ لینا ہے اور پہلے اس کے ایک سائٹ پر آپ نے سلائی لگانی ہے سلائی ویورز ہاپ پیر سے ہی لگائیں گے کیونکہ ایک کڑھائی کا کنارہ آ رہا ہے یہاں پر اس لیے تک کہ کڑھائی کے بلکل برابر سے ہمارا یہ لگے ویورز فوم کی وجہ سے یہ بلکل سوفٹ ہو جاتا ہے تو یہ بہت خوبصورت لگتا ہے بننے کے بعد اگر ہم اس کے اندر فوم نہیں لگائیں گے تو یہ اتنی خوبصورت ہی نہیں آئے گی اسی طریقے سے اس کی دوسری سائٹ پر بھی سلائی لگائیں گے تو یہ سلائی میں نے کمپلیٹ کر لی ہے ابھی اس کے جو فالتو کپڑا ہے اندر کے طرف وہ ہم کٹ کریں گے ابھی اس کو پلٹی کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اس طرح سے اس کو سیدھا کرنے اور کسی نوکدار چیز سے اس کی نوکے نکالنے اچھی طریقے سے یہ دیکھیں ویورز تو یہ ہمارا دیکھیں کتنا پیارا سا ہینڈ پرس بن کر تیار ہو چکا ہے اگر آپ کو ہماری بنائی گئی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو ایک خوبصورت سا لائک دے جیجئے ابھی میں آپ کو اس کا فول ویو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ویورز شانکس فور واشنگ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک رکھئے گا اپنا خیال اللہ حافظ